ہیلو فرینڈز میں ہوں رزوان لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں گارڈننگ پیرڈائز یوٹیوب چینل یقیناً آپ کو آئیڈیا ہوگے ہوگا کہ آج میں آپ کو ان خوبصورت فلارز کے بارے میں ایک ریویو دینے جا رہا ہوں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں جی بالکل یہ کوکس کوم یا کلغہ پھول کہلاتے ہیں یہ کوکس کوم یا کلغہ پھول کہلاتے ہیں انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں ان کے جو کلرز ہیں وہ انتہائی شارپ قسم کے کلرز ہوتے ہیں اور ان کو ہم ایزیلی گرو کر سکتے ہیں تھرو سیڈز وہ کیسے میں نے سیڈ سے ان کو گرو کیا ہے اس کے لیے میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کر کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے ان کوکس کوم کے فلارز کو تھرو سیڈز گرو کرنا ہے تو فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت پھول کوکس کوم کے یہاں پہ موجود ہیں تو یہ سب سے بڑا پلانٹ جس پہ بہت بڑے فلارز موجود ہیں وہ یہ والا ہے تو اتنا بڑا اس کا یہ فلار ہوتا ہے جو کہ ہمیں بہت خوبصورت نظر آتا ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس کے اور بھی یہاں پہ یہ پلانٹ نکل رہے ہیں یہ ایک ہی پلانٹ ہے تو اس کے اور بھی ہمیں پھول نظر آ رہے ہیں اس کے یہاں پہ سیڈز ہوتے ہیں یہ سارے یہاں تک اس کے اندر تک یہ سارے سیڈز ہیں یہ ہم نے کیسے کلک کرنے ہیں وہ انشاءاللہ جب یہ سیڈز پک جائیں گے ان فلارز کا ان پلانٹ کا سیزن ختم ہو جائے گا تو وہ ویڈیو انشاءاللہ میں بنا کے آپ کو ضرور دیکھاؤں گا یہ جو پلانٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی میں نے اپنے ہی کلک کیے گئے پودوں سے سیڈز کے تھروں ان کو گروہ کیا ہے تو آپ بھی ایزیلی ان کو اپنے گھر میں سیڈز کے تھروں گروہ کر سکتے ہیں اور پھر کلک کر کے ان سیڈز کو نیچ یہ آپ پھر بہت سارے پلانٹس بنا سکتے ہیں تو یہ آپ گملوں میں لگا سکتے ہیں اور اپنے گھر میں کہیں ٹیرس میں یا کہیں رہداری میں رکھ کر یا ایون پورچ میں ان کو رکھ کر آپ اپنے گھر کی جو خوبصورتی ہے اس کو دوبالہ کر سکتے ہیں میں نے اس وقت جو سیڈز ہیں ان کو یہاں پہ مختلف یہ پودوں کے گروہ کیا ہے اور یہاں پہ اب میں ان کے سیڈز کلک کروں گا اور اگلی دفعہ انشاءاللہ مختلف جگہ ان کو ایک ہی بیڈنگ کی صورت میں لگا کر گروہ کروں گا تو ابھی یہ والے جو پلانٹس ہیں یہ تھوڑے چھوٹے ہیں ان پر جو پودے ہیں وہ تھوڑے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے پھول بھی چھوٹے ہیں یعنی یہ والا بہت بڑا ہمارے پاس ہو چکا ہے یہ بھی تھوڑے سے بڑے ہو چکے ہیں تو یہ میرے پاس تقریبا یہاں سے میں ادھر آپ کو دکھاؤں تو یہ اتنے پودے میرے پاس موجود ہیں یہ کم از کم پندرہ سے بیس پودے میرے پاس موجود ہیں تو یہ ابھی تقریبا دو ڈائی مہینے اور ہیں جن میں یہ اور گروہ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم ان کے سیڈز کولیک کریں گے تو ہائی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ بھی فلارس اچھے لگیں گے آپ بھی اپنے گھر میں ان فلارس کو ضرور لگائیں گے اور اپنے گھر کی جو خودصورتی ہے اس کو دوبالہ کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے علاوہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی خوبصورت خوبصورت کارننگ کے متعلق ویڈیوز آپ تک ویل ان ٹائم پہنچتی رہیں تینک یو فا واشنگ دس ویڈیو تینک یو فا واشنگ دس ویڈیو